نمشکار دوستو ساگت اب سبی کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل جینی ایڈوکیشن پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فارماسیس فکاس آج اس وڈیو میں جانے کے دوستو ایسی پارفل گولی کے بارے میں جس کا اپیوک سر گھومنا چکر آنے کے علاج میں کیا جاتا ہے جن لوگوں کو چکر آ رہے ہیں ان کا سر گھوم رہے ہیں اُلٹی ہونے لگ رہی ہیں تو اس کے علاج میں جو ٹیبلٹ اپیوک کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ ایک گولی کھانے کے بارے میں یہ جو سمجھیا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اس گولی کا نام ہے ورٹین ٹیبلٹ تو اس وڈیو میں جانے گے اس ورٹین ٹیبلٹ کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے کیسے یہ گولی کھانی ہے کب لینی ہے اس کے اپیوک سائیڈ ایفیکٹ اور ڈوز کے بارے میں سارا کچھ ہم وستار سے جانے گے تو وڈیو کو شروع سے لیکن تک جرور دیکھنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے بارے میں کیا نام ہے اس ٹیبلٹ کا تو اس کا نام ہے ورٹین ٹیبلٹ جو کی مارکیٹ میں میٹکل سٹور پر دو الگ الگ سٹرنٹ میں آتی ہے پہلی سٹرنٹ ہے اس کی سولہ ایم جی اور دوسری سٹرنٹ ہے اس کی آنٹ ایم جی یعنی دو الگ الگ سٹرنٹ ہے سولہ ایم جی کی ٹیبلٹ بھی آتی ہے اور آنٹ ایم جی کی ٹیبلٹ بھی آتی ہے اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل سے جانے گے سب سے پہلے اس کی بیسک ڈیٹیل دیکھئے اس کی ایک سٹرپ کے اندر پندرہ گولی آتی ہے اور میڈیکل سٹور پر یہ ورٹین ٹیبلٹ کے نام سے مل جاتی ہے جو کہ ورٹین اس کا برینڈ نیم ہے اسی نام سے میڈیکل سٹور پر یہ مل جاتی ہے اس کے اندر سالٹ میں دیکھیں کیا دوائی دی گئی ہے کمپوزیشن میں اس کے اندر بیٹا ہسٹین ہائیڈرو کلورائیڈ ہے اور کمپنی کی بات کرتا ہے ابت کمپنی کی ٹیبلٹ ہے اس کو مل جاتی ہے جیسے کہ ہم نے بات کرے دو الگ الگ سٹنس میں اتی ہے آٹ ایم جو سولا ایم جی تو سب سے پہلے آٹ ایم جی کی ٹیبلٹ کی بات کریں تو یہ آٹ ایم جی والی جو ٹیبلٹ ہے یہ آپ کو maker کی پندرہ ٹیبلٹ آپ کو مل جاتی ہے وہ ہی ApgoRad сначала 16 ایم جگ کی ٹیبلٹ کی بات کرتا ہے آپ کو مل جاتی ہے 357 کی پندرہ گولی میں نے آپ کو یہاں بتا دی ہے بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے اپیوک کے بارے میں کس پرکار کون سی کنڈیشن میں یہ ٹیبلٹ دی جاتی ہے اپیوک کے بارے میں جانیے تو اس کا جو اپیوک دوستو منیس ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ میں کیا جاتا ہے منیس ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کو بار بار چکر آنے لگتے ہیں اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے کان میں گنٹی جیسا بجرہ ہے کچھ اور اس کا سر چکر آنے لگتا ہے اور یہ ساری سمجھیاں ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے چکر آئے گا کان میں گھنٹی بجے گی یا سر چکر آئے گا اس کے علاوہ پھر اس کو اُلٹی ہونے لگتی ہے اور اس کو کان کے دورہ کم سنائی دینے لگتا ہے تو یہ ساری سمجھیاں مینیس ڈیزیز کے دوران دیکھنے کو ملتی ہیں جس کو اُلٹی چکر آ رہے ہیں تو اس کے علاج میں جو ٹیبلٹ ہے وہ دی جاتی ہے اب جانیں گے اس کی ڈوز کے بارے میں کیسے اور کب یہ گولی دی جاتی ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر اپنا پیاز روڑ دکھائے گا ایسے ہی نئی نئی وڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتے رہے گی ساتھ دوسرے ایک دوسرا چینل بھی ہمارا فارماسیسٹ وکاس کے نام سے اس پر بھی ہم میڈیکل سے ریلیٹیڈ ویڈیو لاتے رہتے ہیں اس کو بھی آپ وزیٹ جرور کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے بارے میں جو ورٹین ٹیبلٹ ہے اس کی ڈوز کیا رہتی ہے کس پرکار سے پیشنٹ کو دی جاتی ہے تو ڈوز کی بات کر لیتے ہیں تو یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر ڈیبینڈ کرتا ہے کس پرکار کی کنڈیشن اس کی ہے کتنا سیویر اس کا کنڈیشن ہے یعنی ایک تو ہلکے فل کے چکر آ رہے ہیں یا پھر زیادہ گمبر سمجھیا اس کے ساتھ ہو گئی ہے تو اس کے اکورڈنگ اس کو آٹ ایم جی یا سولہ ایم جی دونوں دونوں میں سے کوئی ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے اکورڈنگ تو اگر ہم نارمل ڈوز کی بات کریں کس پرکار سے یہ گولی دی جاتی ہے چاہے وہ آٹ ایم جی یا سولہ ایم جی ہو تو یہ ایک ٹیبلٹ دن میں دو سے تین بار دی جاتی ہے یا تو صوبے شام کھانا کھانے کے بعد میں یا پھر صوبے دوپیر میں اور شام کو کھانا کھانے کے بعد میں دن میں دو سے تین بار دے سکتے ہیں اور یہ کھانا کھانے کے بعد میں گولی لینی ہوتی ہے کھانا کھانے کے جسٹ آدھا گھنٹے بعد میں آپ اس گولی کو لے سکتے ہو اور چھوٹے بچوں میں یہ گولی نہیں دینی ہے اس کے لیے سیف نہیں ہے اور میکزیمم ڈوز کی بات کریں کہ ایک دن میں آپ کو کتنی ماترہ میں یا اس سے زیادہ آپ کو نہیں لینی ہے تو اس کی میکزیمم ڈوز ہیں 48 mg یعنی 48 mg سے زیادہ یہ tablet آپ کو نہیں لینی ہے پرڈے کے حساب سے تو اس پرکار سے ورٹین tablet کی ڈوز رہتی ہے اب بات کرتے دوستو اس کی side effect کے بارے میں کیا کیا side effect دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر کوئی patient اس tablet کو لیتا ہے تو کون کون سے side effect ہیں جو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے stomach upset رہ سکتا ہے patient کو پسین آنے لگے گا سردرد ہو سکتا ہے اور ایچنگ ہو سکتی ہے یعنی جو body ہے اس پر ایچنگ ہونے لگے گی اس کے کچھ common side effect جو آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے گولی چھوڑ دے تو side effect بھی دیکھنا بند ہو جاتے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرے side effect آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو دیکھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو دیکھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور medicine کو discontinue کر دینا ہے بات کرتے ہیں اس کی سافدھانیوں کے بارے میں یہ گولی خاتے time کیا کیا سافدھانیاں رکھنی ہے کہ ان لوگوں کو tablet نہیں لینی ہے سب سے پہلا جن کے پیٹ میں ulcer ہے یعنی peptic ulcer اگر ہو رہے ہیں کسی کو تو ان کو یہ گولی نہیں لینی ہے اسطما کے patient کو بھی نہیں لینی ہے pregnancy اور breastfeeding mother کو اس tablet کا use کرنے سے پہلا doctor سے concern ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ جن کو اس tablet سے allergy ہے جیسے کہ beta histen سے اگر allergy ہے تو ان کو tablet نہیں لینی ہے doctor کو بتانا ہے تاکہ کوئی دوسری medicine prefer کی جا سکے suggest کی جا سکے اس کے علاوہ چھوڑے بچوں میں tablet نہیں دینی ہے اس وقت سے protein tablet کے بارے میں ہم نے جانا ہے جن کو چکر آنے لگ رہے ہیں یا سر گھوم رہے تو اس کے علاج میں tablet دی جاتی ہے تو دوستو یہ تھا ویڈیو protein tablet کے بارے میں جس کا عبیوگ سر گھومنا یا چکر آنے کے علاج میں کیا جاتا ہے کیسا لگا ویڈیو کومنٹ کر کے جرور بتانا ساتھ دوستو چینل پر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر